مرے کالیج میں دعوت دی اور اس ملک کے فیوچر لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالیج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پر پیسہ خرج کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منیسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چکا ہو جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لئے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لئے اس لئے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہ ہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوا ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومن شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھلے جو ویٹنام وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان 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 مرد ستا کہ لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انساف جانوروں کے معاشرے میں انساف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انساف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انساف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر آزم بن گیا ہے تو اللہ سن لیں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیف مٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیف مٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پر پیسہ خرج کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منیسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جوریگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس رکھ لے ہیں جو ویڈ ٹیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ ساکستان دل کی ہمت وطن اپنا جسپہ وطن مم کی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں در قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ لی سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منیسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا ہی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوری گرافک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ جھکا ہو جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹینڈٹس لکھ لے جو ویٹنام وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈٹس کالیجز کے سٹینڈٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ ہے آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائل عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن حمل عظم اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان 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 دل کی حمد وطن اپنا جذبہ وطن ممکی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سن لی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منیسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوری گرافیک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقت لیٹرز میں سب اپنے سامنے لیٹرز ایک بار سامنے میں سامنے اور نائنصافی کے سامنے جائیں جائیں دنیاں بھی گئی لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کرنے کا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں در قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیف مٹنی کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیف مٹس نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکو کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منیسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس بنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بہنس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو عمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس رکھ لے جو ویٹنام وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس ناانصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکاست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن حملائم اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان پاکستان دل کی حمد وطن اپنا جذبہ وطن ممکی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انساف جانوروں کے معاشرے میں انساف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انساف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں در قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انساف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے آپ نے ایسے سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہے آپ کے بچوں کی مستقبت کے لیے آج دیکھیں آسف نے بھی بات کی رہو رفع کیونکہ مجھے ملک پاکستانی آروں ٹرکٹ کی بلان سے اور پر میں نے انیورسٹی برطانیہ میں بڑی یاگو کئی سالوں تک سلویوں میں پاکستان گزارتا تھا تو میں نے بڑے اندر سے ان دونوں سسٹمز کو دیکھنا ہوا ہے ہمارا نظام اور وہ نظام جو کہ کامیاب نظام ہیں جنہاں لوگ مرتے ہیں ویزہ لے کے ادھر جانے کے لیے برطانیہ کا یورپ کا نظام امریکہ کا نظام میں نے محاصل کیا سسسٹمز کا دیکھیں میں نے آرام سے تحمل سے کیونکہ بڑی میں امپورٹڈ آپ سے بات کر بھی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے آپ نے جس معاشرے کے اندر روڈ آف روڈ نہیں ہوتا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا یہ جو کہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے گی میں لاہور کو پیریس بنا دوں گا میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو کیوں نہیں بنا بھی تھا بانی نہیں سکتا دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو ابن خالدون جو موڈن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے صرف ہمارے مسلمان دنیا میں نہیں مغرب میں ابن خالدون کو موڈن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹیڈی کیا قرآن سٹیڈی کی اسلام کو سٹیڈی کیا میں ایک قدیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور انصاف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے ہماری پہتری کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انسان انصاف قائم کرتے ہیں آپ اپنی پہتری کرتے ہیں تو آج آپ بکلا کھڑے ہیں سب یہاں آپ کو حیرت ہوگی یہ چیز سنکے کہ مسلمان دنیا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کے ریاست میں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیبلش کی تھی ادال اور انصاف سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلے اسلامی ریاست کی وہ انصاف پہ رکھی گئی اور رول آف را اور رول آف را کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں آ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی اور سب سے میری جو لادلی بیٹی ہے اس کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور کے لیے ایک قانون چھوٹا چور چوری کہے تو جیو میں اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو این اروں میں جائے یعنی اس کو پکڑانا جائے سنیں پلیز دیکھیں بعد میں تقریب نہ رہے لیکن یہ بڑا امپورٹن ہے آپ کے لیے سننا کیونکہ آپ کا ملک ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے دو راؤں میں کھڑا ہو گئے ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف چت و جہد ہے اس پاکستان کی جس کے لیے بنا تھا جو اس شہر کا عظیم ذہن ڈاکٹر ایناوائٹ باہل نے جو تصور دیا تب پاکستان کا اب دو طرف ہے یا آپ ادھر جائیں گے یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے ساٹھ فیصد کیپنٹ زمانت میں ہے پرائیم ملیسٹر کو سزا ہونے والی تھی انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا سونہ عرب کے کیس پہ ایف آئی اے کے جو لوکروں کے نام پہ چوری کا پیسہ لوکروں کے نام پہ آیا سزا ہونے والی تھی اس کو رانہ سناؤرلہ کا اس کا اپنا وزیر کہتا ہے وہ حابد جیل شیر علیق ابباب کے اس نے اٹھارہ قتل کی ہے وہ انڈرینڈ منسٹر ہے ادھر جو لندن نے بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ مجھے وہ فیصلے کر رہے ہیں ملک کے ادھر تلتراتا پہ رہا ہے آسر زلطانی جو ساری دنیا اس کو پیسر ٹین پسینٹ یا نہیں چور سمجھ دی وہ کیسے ملک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے اگر یہ ملک کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنے یہاں کام کرتے رہے ہیں اور ملک پاتھ جائے گا ہم پاکستان کے لعرے مارتے رہے ہیں کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں تاریخ کا سٹورٹ ہوں دنیا میں اٹھوں کوئی مجھے آج نیشن بتا دے کوئی مجھے ایک ملک بتا دے جہاں انصاف کا نظام اور وہ خوشحال ہو سوچرلن میں اس کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ کوئی وسائل نہیں ہے سوچرلن کے اندر سوائے پہاڑ ہے یہاں کے آپ کے ناظرن ایریاس جبکہ بلدستان سے کئی 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 درجہ زیادہ خوبصورت علاقہ ہے دگنا ہے سوچرلن سے لیکن وہ سب سے خوشحال ملک ہے کیونکہ رول آف لاؤ انڈیکس کے اندر سوچرلن نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ ہے یہ رول آف لاؤ ہے وہاں اور میں نائجیریا کی مثال دیتا ہوں سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیر میں کا زخیرہ نائجیریا میں ہے گرپت سب سے زیادہ ہے کیونکہ رول آف لاؤ انڈیکس میں وہ سات پسنٹ ہے پاکستان بھی کوئی تاغ بارہ پسنٹ پہ ہے وینیزویلا ساؤت امیریکہ میں سب سے زیادہ تیل ہے وہاں لوگ بجارے حضرت کر کے جا رہے ہیں ملک سے گربت ہے کیونکہ رول آف لاؤ نہیں ہے تو یہاں تو رول آف لاؤ کی آپ کی ساری قوم کے سامنے جس میں شرمی سے دھجیاں اڑائی گئی چوروں کو اپر مصند کیا گیا بھلونی سازش جو امریکہ کے در امریکہ اس سازش کا حصہ تھا یہاں سہولتکار تھے ہینڈلرز تھے جنہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا اس کے بعد اگر قوم اس ظلم اس نائنصافی کے سامنے اگر قوم بیڑ بگریوں کی طرح سار جھکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے آپ کے یہ جو عرشت شریف سے ہوا ہے پاکستان کا میری نظر میں نمبر وان انویسٹیگیٹف جنرلز تھا وہ آدمی جو صرف اور صرف ملک کے لیے کھڑا تھا رائے حق پہ کھڑا ہوتا تھا کئی دفعہ غلط بھی ہوتا لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے حق پہ کھڑا تھا ملک کے لیے کھڑا تھا جو ملک کی بہتری ہے عرشت شریف ادھر کھڑا تھا کوئی اس کا دشمن میں یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا تھا بعض ضمیر ایک وہ جنرلز صحافت جو ملک کا احساسہ ہوتی ہے ایسے صحافی ملکوں کا احساسہ ہوتے ہیں ملکوں کے اپنے میکرز بات جاتے ہیں کیوں اتنا غم ہے آج میں نے کبھی پاکستان میں کسی صحافی کے اس طرح اور بھی صحافی قتل ہوئے پاکستان میں لیکن میں نے کبھی اس طرح کا رنج اور دکھ پاکستان میں نہیں دیکھا اور غصہ جو عرشت شریف میں ہوا کیونکہ سارا پاکستان جانتا تھا اس کے مخالف بھی جانتے تھے کہ وہ ایک دلیر نہ ڈر ایک سچا ایک محبے وطن پاکستانی تھا اور اس نے جان اپنی دی اور شہادت لی ہر کسی کو ہم شہید کہہ رہے تھے کہ فلانا شہید ہے یہ شہید ہے ایکسیڈنٹ میں پڑھتا ہے شہید ہے وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں میں نے اس کو دو دفاع کہا کے ملچ سے باہر چلے جاؤ کیونکہ مجھے انفرمیشن تھی اس کو بار میں لگی دھنکیاں مل رہی ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی نہیں صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چیٹ کے خلاف سازش کمپر وہ بار 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 بے نکاب کر رہا تھے حکم آتے تھے جب نامعلوم نمبر سے یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے پتا تھا پھر گھر میں اس کو دنکیاں دی انہوں نے پھر اس کو ہم نے منچتار میں پالا پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بجھوائے آیا ادھر سے وہ کی نہیں آ گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چوروں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان سے چوروں کو پہلے اوپر لے بڑھایا انہوں نے اس ملکی معیشت کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا آج پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس پہ چلی گئی ہے جب موڑی دیکھو جب فکس دیکھو کرزہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو کرزے ہم واپس کر بھی سکتے ہیں روپے پر پریشے رہا آگے تباہی نظر آ رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسانوں سٹھوں پہ کونسی قیامت تھی جو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا چھے مینے پہلے پاکستان کی ایکنومک سرویہ کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے پاکستان کی تو سترہ سال میں بہتری مگروت ریڈ ہو رہی تھی ان چوروں کو اوپر بٹھایا ملکہ بڑا گھر کر دیا اور صرف یہ کام کیا کہ گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ دن بدن اپنے ختم کرتے جا رہے ہیں آئے تھے اپنے چوری ختم کرنے کے لیے میرے اوپر سارے تین سال ایک پس میرے اوپر بلیک بیل ہو رہا تھا کہ کہ میں کسی طرح کو اینارو دے دوں اور میری ساری سٹیٹپنٹس پڑھ دیں میں نے کہا میں جلو بھی مرزی ہو جائے میں تمہیں اینارو نہیں دوں گا اور اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ملک سے غطاری کروں گا میں اپنے اللہ سے غطاری کروں گا یہ کونسا نظام ہے کہ بچارے دھیب بھرے ہوئے ہیں خریب لوگوں سے جو مجبوری میں بیروزگاری میں چوری کریں وہ جیلوں میں چلے جائیں اور یہ ڈاکے مار کے پکڑنا لگو ملک سے باہر باہر جائے وہاں دین کریں اینارو نیور واپس آجائے اور پھر چوری کریں اس کے سننے میری بات میرے بولا کا حکم ہے کہ تمہارے سے پہلے میرے بولا نے کہا کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو قرآن میں کہا کتی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اس کا حکم ہے امر بر معروف وہ نہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور بدی کا مقابلہ کرو اس کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اس کا اللہ کا کہیں اس نے نہیں کہا بس 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 کہیں اس نے نہیں کہا کہ جی میں آپ نیوٹرل رہ لو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی اس پر کسی کو یا ایک طرف کھڑے ہو یا جان چوروں کے ساتھ اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں یہ اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے کہ آپ کے گھر یہ بالکل ویسے ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چوکی دار کہہ جی میں نیوٹرل ہوں میں کچھ ہی کرتا ہوں گھر کے اوپر ڈاکیوں کو پٹھا کے اور کہیں جی ہم تو جی نیوٹرل ہیں اور اس لیے اور اس لیے میری قوم سننو یہ موقع یہ آپ اس وقت میری قوم نے اگر اگر اس ظلم کے سامنے نہ گھڑی ہو یہ آپ کی پربادی ہے کمہ پڑے ایک 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 میں پرسوں سے قدم پڑھا رہا ہوں لیکن جو چیز اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی سنت ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے قرآن کے اندر واضح ایک چیز اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ کرو اس کو جہاد کہتے ہیں سارے اللہ کے پیغمبر جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا وہ سارے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ فیرون کے سامنے حضرت اپرین نبیوت کے سامنے حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور یہودی ایلیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرائش کے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کو جب انہوں نے فریڈم آف سپیچ رو کی اور ان کے پر ظلم کیا حضرت کی انہوں نے ان کے سامنے سر نہیں چکایا کوئی بھی جو اللہ کا پیغمبر آیا وہ ہمیشہ رائحہ پر کھڑا ہوا ہے جو اللہ کے ولی آیا ہے اس کے بعد پیغمبر تو آخری ہمارے نبی تھے اس کے بعد جو اللہ کے ولی یہاں سارے ہندوستان میں دیکھ لیں ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے داکہ صاحب سے لیں میاں بیر صاحب حضرت بابا پولیش جو لے لیں ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید یہ سارے جو تھے رائحہ کے بزافر تھے سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے رائحہ کے لیے انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے تو حکم اللہ کا جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو آپ کی بہتری کے لیے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پھٹا سکتا برطانیہ کے اندر سنیں میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ ملکے عراق تیل کا جنگ تھی ساری عراق میں دنیا دوسرے نمبر پہ تیل کے زخیرے جنگ تیل کی تھی فائدہ ہونا جب امریکی اور کمپنیز اور برطانیہ کی اور کمپنیز کو یہ ذرا سنیں بیس لاٹھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے کہ یہ نائنصاف ہی ہے جنگ کے خلاف نکلے حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ جب معاشرہ رائے حاق میں گھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو عشر شریف سے ہوا جو آزم سواتی پچتر سال کا سینٹر ایک ٹویٹ کر دی اس نے کون سا اسمان پھٹ گیا تھا اس کو ننگا کر کے پچتر سال کے آدمی کو نام علوم افراد ننگا کر کے انہوں نے اس کو پر تشدد دیا شباز گل اس کو انہوں نے دو دن بند کر کے جس طرح کے آپ تشدد کیا اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھا دی یہ ننگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو یہ کتنے بے شرمد ہو گیا کہ صرف انسان کو ظلیل کرنے کے لیے یہ ہماری ہمارے آئین کے اندر ہے ہمارا آئین انسان کی ڈگنٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور ڈرھتے ہیں سارے انسیج کو پوچھتا کوئی نہیں ہے نام علوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے جی یہ نہیں کرو کہ تم یہ کر دیں گے جس طرح اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں یہ افریقین بھفروں کی افریقی جو بھینس ہے ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں پانچ دس شیر ان کے پر حملہ کرتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک کو پکڑ کے پانچے شیر کھا جاتے ہیں وہ سب سے تکڑا جاہنا رہا ہے افریقی بھفروں وہ کیونکہ ڈراتے ہیں وہ بھی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں وہ شیروں کی مجالہ ان میں قریب جا سکے لیکن اپنی جان بچاتے ہیں خود غرض ہیں بستن ہیں یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہ جناب نام اور ان نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے وہ سارے ڈر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں میڈیا چینلز کو ٹیلی فون جاتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا کیوں چینلز کو ٹیلی فون کیا تھا کہ عرشت شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ کیوں گیا تھا یہ سب سے بڑا علمی ہے اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ درا دمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں تو میں یہ جو نکل رہا ہوں یہ مارچ نہیں ہے یہ انقلاب ہے میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں ہوں ان چوروں کو ہمارے ملک پر اور میں آپ سب کی جو دباؤں کے ملکی ہے دیکھیں ہاں آپ کے اوپر اللہ نے دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے نمت پکشتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا آپ کو قانون دیا اس نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کیلئے کھڑے ہو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور میں اس لیے اپنے سارے کپڑا ہر جگہ جا رہا ہوں اپنے موقع کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے آپ اپنی ذمہ داری نبانی ہے ہمارے اوپر ہر دوسرے ذریعے میں کیس ہو جاتا ہے میرے اوپر پتہ نہیں کرتے ہیں ایف آئیان کٹ گئے کبھی وہ رہریس کر دیا جاتے ہیں درانے کے لیے جو مرضی کر رہی ہے ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ وہ بہنسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں نہیں تاکہ کھا جائیں ایک ہمارے شہری سے نائنصافی ہوئی ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جب یہ کریں گے یہ مرکوٹ جائے گا تب اچھے گا جب اس قوم پر انصاف قائم کر دیا اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی رول آف رو مدینہ کی ریاست پر پہلے اسٹیبلش کیا گیا پھر خوشحالی آئے پہلے خوشحالی نہیں آئی پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی جو بھی ملک آپ کے سامنے سچلن سکینڈر ایویا یہ آپ کے سامنے ملک ان کی مسانت ہے اور پاکستانی رہتے ہیں پوچھیں ان سے غریب سے غریب لیبرنگ پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملک و میرا جوکفہ کا شہری بن گیا ہے اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتوار اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا اس لیے وہ اٹھتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں بچارے دیزہ لے کے بار بار کے وہاں پہنچتے ہیں ان کے بچے ان کے سکولوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو ایک ایسا انصاف کا ماشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں دیکھے تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیروں میں بھول پاکستانی کمیونٹی ہے فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے کیا کیا کارناہ میں ہو گئے کیوں پاکستان نہیں آتے کیوں پاکستان میں آگے سرویہ کاری نہیں کرتے کیوں نہیں آتے کیونکہ انصاف میں یہ نہیں آؤ کام ہی نہیں کر سکتے جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے قبضہ گروپ ہوتے ہیں یورپی کیوں ہی قبضہ گروپ کیونکہ وہاں انصاف ہے کیوں نہیں اس طرح کے پرائی منسٹر بھاگے پر رہے لینڈن میں عرب اور روپے کی پروپٹیز دے کے بیٹھے وہ ایک نصیب نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا کوئی اور ملک مجھے بتائیں ایک مجھے مغربی مارک شاہ پتا دے جس کا پرائی منسٹر عرب اور روپے کی پروپٹیز میں باہر رہنا ہو اور وہ جواب نہ دے کہ اس کا پیسہ کدھر سے آیا مانی ٹریل نہ دے کیونکہ وہ انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے تو میں آخر رہے ہوں میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحب میرے سے حلف لیں یہ میں گفتار کے غازی نہیں چاہتا میں ایکشن چاہتا ہوں آپ صاحب تو میں جاتا ہوں اصلا میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے صاحب نے حلف لیں سب اپنا دائے ہاتھ اوپر کرے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین و قانون کی ہمیشہ پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں بیرونی سادش سے آئی مجودہ حکومت کو عوام کی جمہوری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام تر آئینی اور جمہوری ذمہ داریہ پوری کروں گا اور یہ کہ میں خوشحال اور ازاد پاکستان کے لیے ہمیشہ جدو جہد کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان ایران خان بدین اعلم بدین اعلم بدین اعلم میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سن دی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں جہاں قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر عرشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفرکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈنس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹینڈنس لکھلے جو ویٹنیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈنس کالیجز کے سٹینڈنس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سننیے اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج اپنے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سن لیں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان پچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر عرشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہ ہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی ہم امت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیڈ سی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھلے جو ویڈ ٹیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل حمد عظم اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ بڑا اپنے ہم سب مل کے 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 بڑا اپنے ہم س لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچھیمت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچھیمت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور یہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بہنس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا ثانیہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نکلے جو ویٹ ٹیم بار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ سب کھنٹا سب کھنٹا سب کھنٹا سب کھنٹا سب کھنٹا سب کھنٹا دل کی ہمت بطن اپنا کسپا بطن اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کرنے کا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج اپنے دن یاد رکھنا ہے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں در قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیف مٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیف مٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا ہی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر عرشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومن شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نکلے جو ویٹ ٹیم بور ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس ناانصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان پاکستان دل کی ہمت وطن اپنا جس با وطن ہم کی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کرنے کا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج اپنے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکا مارتا ہے تو این آرو مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچھیمت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچھیمت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہ ہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ انہیں مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھلے جو ویٹ نیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لئے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیش ہے لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ جو خواب ہمیں جی dethone پاکستان 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 دل کی حمد وطن اپنا جذبہ وطن ممکی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سنی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انساف جانوروں کے معاشرے میں انساف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انساف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انساف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منٹسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی ایلیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹینڈنٹس لکھلے جو ویئر ٹیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹینڈنٹس کالیجز کے سٹینڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لئے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے میں یوتھ ونگ کو تب بانوں گا جب آپ اٹھائیس کو اپنی کار کردیر دکھائیں گے میں سنے سنے میں گفتار کے غازیوں کو نہیں مانتا میں وہ ہوں جو ان کو مانوں گا جو میرے ساتھ نکل کے پرسوں سے جمعے سو جو میں شروع ہوں گا یہ ایک ملک کی آزادی حقیقی آزادی کی جہاد کے لیے نکلوں گا اور تب جو میرے ساتھ جو تب میرے ساتھ کھڑا رہے گا آخر تک اس کو میں سلام پیش کروں گا پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب جتنے میرے پرانے اور نئے کارکن سب اکٹھے ہو آپ مجھے یہاں عمر باہر نہیں نظر آرہا عمر کو بھی ساتھ ملائیں کیونکہ وہ میرے ساتھ تب تھا جب بڑے کم لوگ میرے ساتھ تھے سب کو ساتھ ملائیں کیونکہ یاد رکھیں یہ نہ کوئی کرسی کی جنگ ہے نہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ اپنے ملک کو اس وقت جو یہ چوروں کا قبضہ گروپ ہے بیرونی سادش کے تحت جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ امریکہ کے نوکر ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور اس ملک کو ایک حقیقی ازادی دلوانا جو بدقسمتی سے اس کو مل نہیں سکی تو میرے نوجوانوں یہ سنو میری بات یہ جنگ اب آپ کے مستقبل کے لیے ہے آپ نکلیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس اس قوم کو لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج اپنے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیف مٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیف مٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصاف ہی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جوریگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان پچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاو جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس رکھ لے جو ویڈ ٹیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ Jeremiah しلوم سب tried آپ پاکستان سب کی اچا بصوری سب کی اچان سب کی اچان اپنہ اچس Pew اچسان سب کی اچسان سب کی اچسان لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیمت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیمت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہیں اور یہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان پر جا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاو جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جد و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یہ زید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومنٹ شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نکلے ہیں جو ویٹ ٹیم بار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالیجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ 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 ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشل ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کرنے کا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انصاف جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مارے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچھیومت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچھیومت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوری گریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی الیٹس ہی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومن شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھلے جو ویئر ٹائم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن مم کی سچی لگن لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انساف جانوروں کے معاشرے میں انساف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انساف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں کانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انساف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آروں مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہیں اور یہ جو اپنے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بھینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی ہم امت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی ایلیڈ تھی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر